بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے تو آج ہم سیویر آف مینکائنڈ کا تھرڈ پورشن کر رہے ہیں سیویر کہتے ہیں نجات دہندہ نجات دلانے والا بچانے والا مینکائنڈ کہتے ہیں انسانیت کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے نجات دہندہ ہیں The period of waiting had come to a close period کہتے ہیں مدت کو ایک وقت کے span کو اور wait کہتے ہیں انتظار کو اور close کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا انتظار کے لمحات ختم ہوئے The period of waiting had come to a close His heart was overflowing with profound compassion for humanity یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ انسانیت کے یہ بھراواتا heart کہتے ہیں دل کو اور overflowing کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ گنجائش سے زیادہ بھار جانا چھلکنا اور profound کہتے ہیں دیپ گہرہ شدید جذبات اور compassion کہتے ہیں ہمدردی کو شفقت کو مدد کرنے کو اور Humanity meaning is insanیت Humanity is insanیت یعنی The heart was His heart was overflowing with profound compassion for humanity آپ کے دل میں انسانیت کے لیے گہری شفقت اور محبت تھی He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs social evils, cruelty and injustice pressing the bow بہت زیادہ دباؤ تھا urge شدید خواہش بہت زیادہ خواہش ہونا eradicate کہتے ہیں جڑ سے اکھارنا کسی چیز کا خاتمہ کرنا اور wrong غلط باطل اور beliefs کہتے ہیں عقیدے کو جو ہم عقیدہ دماغ میں رکھتے ہیں وہی ہمارے زبان سے نکلتا ہے اسی کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں اور social evils معاشرتی برائیاں جیسے بچوں کو زندہ گارنا جہیز کی لانت ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ہے بچوں کو مارنا ان سے کام کروانا رشوت cruelty ظلم اور بے رہمی اور injustice ناانصافی امیر کے لیے انصاف کا اور پیمانہ غریب کے لیے اور پیمانہ آپ کی شدید خواہشتی کہ غلط اقائد معاشرتی برائیوں ظلم اور ناانصافی کو ختم کر سکیں the moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت moment کہتے ہیں لمحہ لمحے مل کر جو ہیں وہ گھڑیاں دن اور ہفتے اور مہینے بناتے ہیں bestowed عطا کرنا کسی کی طرف سے عطا کرنا the moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت وہ لمحہ آ پہنچا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا نبوت نبی بنانا one day when he was in the cave of ہرا حضرت جبریل came and conveyed to him following message of اللہ almighty one day ایک دن ہی was in the cave of ہرا cave کہتے ہیں غار پتھروں کے پہاڑوں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اور کنوے پہنچانا ایک شخص دوسرے تک کنوے کرتا پہنچ آتا اپنے الفاظ message پیغام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سا میسج آیا اللہ کی طرف سے ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالی کا پیغام آپ تک پہنچ آیا وہ کیا پیغام تھا وہ سورہ آلہ کے نام ہے اکرہ بسم ربی کل لازی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من الک انسان کو پیدا کیا خون کے جمع ہوئے لو تھڑے سے اکرہ ور رب بکل آکرم اور تمہارا رب بھی سب سے بڑا کریم ہے اللہ زی اللہ ما بال قلم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا اللہ مال انسان معلم یا عالم آدمی کو وہ یار ہیڈ بگن انڈ رسول ہیڈ اریزن تو پروکلیم دا وننیس آف اللہ انڈ یونیٹی آف مین کائنڈ اب ریلیویشن آف ڈیوائن میسیج ریلیویشن جو اعلان کرنا پروکلیم کو اعلان کرنا کہتے ہیں اور ڈیوائن ریولیشن وحی الہی اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا وحی کی صورت میں وحی الہی کا نظور اگلے تئیس سال تک جاری رہا اور رسول اللہ صلی اللہ نے توحید اور انسانیت کے وحدت کا اعلان کیا His mission was to destroy the nexus of superstition ignorance and disbelief and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and bliss destroy کرنا کہتے ہیں تباہ کرنا ختم کرنا اور mission مقصد نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد نیکسس تعلق دو چیزوں کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے اس کو نیکسس کہتے ہیں superstition معفوق الفطرت غیر معمولی چیزیں اور ignorance جہالت جب لوگ اپنے آنکھوں پہ اپنی اکل پہ پردے ڈال لیتے ہیں اور disbelief بے اتباری کفر اور نوبل پاکیزہ آلہ تو نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم کا mission کیا تھا آج ہمیں بھی اسی mission کو لے کے اٹھنا ہے conception of life زندگی گزارنے کا نظریہ خیال plan اور bliss رہت خوشی فرہت آپ کا مقصد زندگی کا مقصد جہالت کفر اور معفوق الفطرت اقائد کا خاتمہ تھا اور انسانیت کو ایمان کی روشنی میں زندگی گزارنے کا ایک آلہ نظریہ دینا تھا تو پیارے بچوں ہمارا بھی آج یہی mission ہونا چاہیئے نبی کی سلسلسلنگ کے پیار بھی کرتے ہوئے امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں